دوستو تین پتی اور رمی جیسے جتنے بھی اپلیکیشن ہیں ان سبھی اپلیکیشنوں میں لوگ لاؤس کیوں اور کیسے کرتا ہے اور کمپنی کیسے فراؤڈ کرتا ہے آج اس چیز کا ایکزمپل کے ساتھ خلاصہ کرنے والا ہوں تو یہ جو ویڈیو ہے نا دوستو اس سے دیکھنے کے بعد آپ کے آنکھیں کھلنے والا ہے آپ کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ چیز تو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ چیز تو ہم نے کب کا فیس کر چکا ہو اسی کے وجہ سے تو میں نے لاؤس کیا ہے یہ آپ کو آج معلوم پڑھنے والا ہے تو یہ جو ویڈیو ہے ناس تک ایک بار دیکھ لیجئے گا چلے بات کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بھلے ایک ہی ریگویسٹر چینل پڑھنا ہے وہ تو سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ ہمیشہ آپ کو یہاں پر جینئون کانٹینٹ ملتا ہے اور آگے بھی ملتا رہے گا تو دوستو اگر میں بتا ہوں کہ تین پتے اور روی جیسے اپلیکیشن میں لوگ لاؤس کیوں کرتے ہیں دوستو لاؤس کرنے کا صرف ایک ہی ریزن ہے لالج لالج کی وجہ سے اس طرح کی گیم میں آتے ہیں اور جیتنے کی وجہ ہے لاؤس میں اپنا چو پیسہ ہوتا ہے سب کچھ ہار جاتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر لاؤس کیسے کرتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے لاؤس کیسے کرتا ہے اپلیکیشن تو فروڈ کرتا ہی کرتا ہے لیکن ریکوور کے چکر میں اور زیادہ لاؤس کرتا رہتا ہے ریکوور کے چکر میں جب پڑ جاتے ہیں تو ریکوور کے وجہ جتنا ہے وہ بھی لاؤس کر جاتا ہے اب دوستو مین چیز جو ہے وہ ہے فروڈ کیسے کرتا ہے کمپنی اب دوستو ایک گیم کا ایکزمپل دینا چاہوں گا یہاں پر ڈریکن ورسس ٹائگر کھیلو یا پھر جو رولے اب یہ کیلئے چلیں ڈریکن ورسس ٹائگر پر بات کرتے ہیں ڈریکن ورسس ٹائگر میں جب آپ گیم کھیلتے رہتے ہو مطلب آج آپ نے گیم پلک کیا آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا دوستو ڈریکن ورسس ٹائگر میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی کیسے فروڈ کرتا ہے کہ جب آپ گیم پلک کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سائیڈ آنا چاہیے کیونکہ میں نے کل اس طریقے سے گیم پلک کیا تھا یہی سائیڈ آیا تھا یا پھر پرسوں میں نے اسے گیم پلک کیا تھا یا پھر صبح میں نے اسے گیم پلک کیا تھا یا پھر کل رات کو میں نے اسے گیم پلک کیا تھا یہی سائیڈ آیا تھا مطلب آپ کو یاد رہ جاتا ہے کہ اس سائیڈ میں تین بار آنے کے بعد دوسرے سائیڈ آ جاتے ہیں تو یہ چیز آپ کو دماغ میں رہ جاتا ہے تو کچھ ایسے چال ہوتے ہیں کچھ ایسے سیریز ہوتے ہیں جو آپ کو بلکل یاد رہتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ سیریز چالنے والا ہے اسی سیریز کے مطابق آئیں گے اور ایسا ہی ہو رہا ہے تو تب کیا ہوتا ہے آپ اچانک سے لگا دیتے ہو مطلب جوش میں آکے لگا دیتے ہو پانچ سو ہزار یا پھر تھوڑا مطلب تھوڑا زیادہ لگا دیتے ہو نورمل بیک سے تو اس وقت آپ لوز کر جاتے ہو اس وقت وہ سائد نہیں آتے تو آپ کے دماغ میں یہ سوال آتے ہیں کہ یہ بھائی یہ تو غلط ہو گیا میرے ساتھ لیکن پھر بھی مطلب لالچ یا پھر ایک گیم کا ایک نشہ بن جاتا ہے اس وقت یہ مطلب دماغ میں اتنا چڑھتا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ فرود ہو رہا ہے ہوتے ہوئے بھی دوبارہ سے کھیلنے کا اچھا ہوتا ہے تو آپ دوبارہ سے کھیلتے جاتے ہو پھر اس طریقے سے ایک دو بوٹ جیتے ہو کم لگاتے ہو یا تھوڑا زیادہ لگا دیتے ہو پھر ون کرتے ہو یا ایک دو بوٹ لاؤس کرتے ہو تو ایسی طریقے سے کٹیریو چلتا رہتا ہے آگے ایک اور ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ اور زیادہ تھوڑا لگانا چاہتے ہو کہ اب تھوڑا زیادہ لگا کہ میں گیم کو کوئٹ کروں گا تھوڑا سب پروفٹ میں آجاؤ تو اس چکر میں جا کے جب آپ تھوڑا اور زیادہ لگا دیتے ہو تو جب آپ کو آئیڈیا بنتا ہے کہ اس بار تو یہی آنا چاہیے کل بھی ایسا آیا تھا یا پھر یہی سیریز بن رہا ہے تو اسی چکر میں جا کے جب تھوڑا زیادہ کر کے لگاتے ہو تب ہی آپ کو لاؤس کرائے جاتا ہے دوستو جتنے بھی آئیڈیا گیم میں چلتے رہتے ہیں سب ہی آئیڈی کو ٹریک کیے ہوئے ہوتے ہیں گیم والے کیونکہ ایک ٹیبل میں آپ دیکھنا زیادہ سے زیادہ تیس سے چالیس لوگ ہی گیم پلے کرتے ہوئے اور ان تیس سے چالیس لوگوں میں سے پندرہ سے بیس لوگ تو بلکل کنگال ہو چکے ہیں ایک بھی پیسہ نہیں ہوتا ہے وہاں سے پاس یا چھے پلیئر آپ کو ایسے ملیں گے جو بہت زیادہ ایماؤنٹ والا ہے مطلب یا تو یہ فراد ہے یا پھر یہ کمپنی کے پلیئر ہے یا کمپیٹرائزد ہے اور باقی جو ہزار پانسو مطلب تین چار ہزار والا جو پلیئر ہوتے وہ آپ میں سے ہی کچھ لوگ ہوتے ہو جو بیچ میں جاتے ہو گیم پلے اس طریقے سے چلتے ہوئے ٹائم اور آپ جا کے اپنا لاز کراتے ہو تو وہاں پہ جب آپ جاتے ہو تو آپ کو ٹریک کر لیا جاتا ہے کہ یہ نئے نئے پلیئر ایڈ ہوا ہے یہ اتنا پلیئر ابھی اس ٹیبل میں آیا ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ ایک جو بھوٹ آپ کو جتا دیتے ہیں جان بھوچ کر ہی یا پھر ایسے کمپورٹرائزد ہی جتا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جب آپ زیادہ لگا دیتے ہو تب ہی آپ کو ہرائے جاتا ہے اور سب سے ایمپورٹن بات اس ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں اس بات کو بول کر تب ہی بھی یوٹیوب پر جتنے بھی گیم پلے ہوتا ہے ان کے ویڈیو کو دیکھ کر یقین مت کرنا ہنڈرٹ پرسن یقین مت کرنا جتنے بھی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر دیکھنے کو ملتا ہے وہاں سے نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ پرسن ویڈیو فیک ہوتے ہیں مطلب ڈیمو کوئن پر ہوتا ہے ڈیمو کوئن پر کئی سارے میں نے ویڈیو بنا چکا ہوا آپ نے اگر نہیں دیکھا تو وہ بھی دیکھ لینا ڈیمو کوئن سے کھیل کر آپ کو زیادہ زیادہ لگا کے دکھا دیں گے وہ ریفرل سے کما لیں گے اور آپ کو لاؤس کرا لیں گے ڈیمو کوئن سے کھیلتا ہے تب ہی پاس دس ہزار ایک ساتھ میں لگا دیتے ہیں ریل کوئن سے دس ہزار لگا کے دو تیم بار کنٹیو ہمیں جیت کے دکھاؤ ہنڈر پرسن شیور کے ساتھ کہتا ہو جتنا جیتو گے تین ڈبل میں آپ کو دوں گا اگر آپ ایسا چیلنج آپ کر کے دکھا دیتے ہو تو کر ہی نہیں سکتے بھائی ایک بار گلتی سے اگر جیتا بھی دیتے ہیں اگلی بار آپ کو پکا ہرا دیں گے تو یہ فرانڈ ہوتا ہے ایک دو بندہ ہے جو ریل پیسو سے کلتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کھیلتے ہیں وہ جتنا یہاں پر لاؤس کرتے ہیں یا ون کرتے ہیں اتنا ان کا ریفرل سے بھی آ جاتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت لگا بھی دیتے ہیں لیکن زیادہ تر ڈیمو کوئن سے ہی گیم پلے ہوتا ہے اور ان کو دیکھ کر آپ انسپائر ہوتے ہو آپ سوچتے ہو کہ بہت زیادہ اگر یہ لوگ لگا رہے تو ہم بھی لگائیں گے آپ کبھی بھی ایسا مت کرنا یہی میسج ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ کیسے ہوتا ہے یہی چیز کا میں نے ایکسپلین کیا پسند آیا تو ایک لائک ضرور کرنا ویڈیو پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا لاز تک دکھا thank you اس کے لئے